بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی نفرت ہے میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی ہوں حاجرہ کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے حاجرہ اور اس کا شوہر کریم تیز تیز قدموں کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اس دن گربی ناقابل برداشت تھی اس کے بعد وہ لوگ ہوتل کی جانب چل پڑے کچھ ہی دیر بعد حاجرہ کا سر بری طرح چکرانے لگا کریم اسی سال کی عمر میں بھی توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہا تھا جبکہ حاجرہ کا گرمی میں چلنا انتہائی مشکل تھا پھر اچانک حاجرہ کی نظروں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ چکرا کر گر پڑی پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا جب ہوش آیا تو وہ اسبطال کے بستر پر مجود تھی حاجرہ کے لیے یہ ملک شہر اور زبان انجان تھی وہ اسبطال کے بستر پر پڑی سوچ رہی تھی وہ کہاں ہے اس کا شوہر کہاں چلا گیا حاجرہ نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا یہ تو عربی زبان بولتی ہیں اسے اپنی زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کیونکہ وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں اتنی حمد تھی وہ صورتحال سے کس طرح نمڑ سکے وہ جس کو بھی پکارتی وہ عربی زبان میں اس سے بات کرنا شروع کر دیتا لہٰذا وہ خاموشی سے اس کے موں کی جانب دیکھنے لگتی اب وہ رو رو کر دعائیں کرنے لگی یا اللہ میں تو تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئی تھی مگر اس جگہ میرا شوہر مجھ سے بچھڑ گیا میرا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہے اے رب کائنات تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے میری ساری مشکلات حل ہو جائیں حاجرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اگر اس کا شوہر کریم حسبتہ نہ آیا تو اس کا کیا ہوگا وہ کہاں جائے گی وہ کس سے فریاد کرے گی میری تو پہلے ہی ساری زندگی مشکلات میں گزری ہے میں پہلی بار حج کے نام پر خوش تھی مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑی عزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا نہ جانے مجھ سے کیا گناہ ہوا جو مجھے زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی عزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے یا اللہ مجھے میرے شور سے ملوا دے مجھ پر رحم فرما میں تو پہلے سے ٹوٹی بکری ہوں مجھے مزید عزمائشوں میں مت ڈال ابھی حاجرہ کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے اتنے میں ایک عربی ڈاکٹر اس کے قریب آیا آہستہ سے اردو زبان میں اس سے کہنے لگا خیر یہ تو ہے آپ کس وجہ سے رو رہی ہو کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں حاجرہ عربی کو اتنی اچھی اردو بولتا دیکھ کر حیران تھی پھر اسے بتانے لگی میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا میں اس کے ساتھ حاج کرنے کے لیے آئی تھی شدید گرمی کی وجہ سے مجھے چکر آیا جبکہ میں چکرا کر گر پڑی اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کس طرح اسبطال پہنچی میرا شوہر کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتی میرا سامان اور کاغذات کمرے کے ہوتل میں ہے جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ہیں حاجرہ اسے کہنے لگی کہ اب میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی میں کس طرح اسے رابطہ کروں گی آپ مہربانی کر کے میرے شوہر کو ڈونڈ کر لا دیں یا مجھے شوہر کے پاس چھوڑائیں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے ڈاکٹر کہنے لگا بی بی آپ پریشان نہ ہو آپ کے شوہر کو آپ کے پاس لے آوں گا آپ شام تک انتظار کر لیں تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کا کہہ دیتا ہوں ڈاکٹر نے حاجرہ کو تسلی دی اور کہا وہ شام کو پھر چکر لگائے گا دوستو حاجرہ کو تسلی ہو گئی کہ اردو بولنے والا لازمی طور پر اس کی مدد کرے گا اس کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو کبھی بھی لا پروان نہیں پایا وہ شادی سے لے کر اب تک اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا حاجرہ سوچنے لگی مگر میں نے اسے کبھی بھی شوہر کا درجہ نہیں دیا دراصل حاجرہ اور کریم کی عمر میں زمینوں آسمان کا فرق تھا حاجرہ کی عمر صرف بائیس سال کی جبکہ کریم کی عمر اسی سال تھی اس نے بھورے سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا مگر آج وہ انجان ملک میں بچھڑ گیا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا اگر اس کا شوہر نہ آیا تو اس کی جان نکل جائے گی وہ جیسا تھا مگر اس کا محافظ تھا حاجرہ کی دعاوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا ایسے ہی شام ڈال گئی مگر اس کا شوہر نہ آیا رات کو عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آ کر اسے پوچھنے لگا کیا آپ کے شوہر کا کچھ پتا چلا وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تک میرے شوہر کے بارے میں کچھ پتا نہیں حاجرہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگی میں کب تک سبتال میں رہوں گی ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلے میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا حاجرہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جو بھی تھا مگر اس کے لیے اجنبی تھا وہ کس طرح اس کے گھر جا سکتی تھی مگر وہ مجبور تھی اسے اپنے آپ پر گصہ بھی آ رہا تھا وہ ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوتل کا نام تک یاد نہ کر سکی اس کے بعد ڈاکٹر حفیظ اسے اپنے گھر لے کر چلا گیا اس کا ایک بہت بڑا علی شان بنگلہ تھا اس نے گھر جا کر حاجرہ کو ایک کمرہ کھول کر دیا پھر کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو یہاں سکون سے رہیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب تک آپ کا شوہر مل نہیں جاتا اس وقت تک آپ میری مہمان ہو ڈاکٹر اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا مگر حاجرہ کے دل میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے یہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کیا کرے گا حاجرہ کے نزدیک اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ آدمی نہیں تھا وہ کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ مجھے یہ بھی دن دیکھنے تھے جس شوہر سے ہمیشہ نفرت کی اس کا شدت سے انتظار ہے اس نے وضو کیا اللہ تبارک وطالہ سے نماز پڑھ کر دعائیں مانگنے لگی دوستو حاجرہ بیس سال کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس کی پھپو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اس کے والد کے گھر میں رہائش بزیر تھی حاجرہ کی پھپو اسے سخت ناپساند کرتی تھی اس نے اس کا جینہ محال کر دیا چنانچہ اس نے حاجرہ کے اببا کے سامنے اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دی جبکہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں تو یہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا والد اس سے دور ہوتا گیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی اس کا والد اس کی شکل بھی دیکھنا گوارہ نہ کرتا چنانچہ حاجرہ کی پھپو نے اس کا نکاح ایسے آدمی سے کر دیا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی جبکہ اس کے دو جوان بیٹے بھی تھے چنانچہ اسے سزا کے طور پر ایک بوڑے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا دوستو مگر حاجرہ نے کبھی بھی اسے اپنا شہر تسلیم نہیں کیا شادی کی پہلی رات اس نے شہر کو بتا دیا میں اس شادی سے خوش نہیں کریم ایک اچھا انسان تھا اس نے حاجرہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مجبوری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے شادی کے ایک سال بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی وہ ہر وقت دعائیں مانگتی کہ کسی بھی طریقے سے کریم اس کی جان چھوڑ کر چلا جائے دوستو کریم کے دونوں بیٹے حاجرہ کی انتہائی عزت کر دے اس نے دونوں بیٹوں کی شادی انتہائی دھوم دھام سے کی شادی کی ایک ماں دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ اب والد اور والدہ کو حج پر بھیجنا چاہیے خدا کے گھر کا نام سن کر حاجرہ انتہائی خوشتی اس نے سوچا وہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرے گی اس کی کریم سے جان چھوٹ جائے مگر اب وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اس سے ملنے کی دعائیں کر رہی تھی حاجرہ کو یقین ہو چکا تھا اب وہ عربی ڈاٹر کے رحم و کرم پر ہے وہ اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے یہی باتیں سوچ کر نید اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی مگر وہ عربی ساری رات گھر نہ آیا صبح کو وہ جب گھر آیا تو اس نے حاجرہ کو بتایا رات وہ نائٹ ڈیوٹی پر تھا جس کی وجہ سے وہ گھر نہ پہنچ سکا حاجرہ اس کے آگے رونے لگی وہ اس کے شوہر کو تلاش کر کے لائے اس نے وعدہ کیا وہ جلد از جلد اس کے خامد کو ڈھونڈ لے گا حاجرہ کو ڈاٹر کے گھر میں رہتے ہوئے پانچ دن گزر گئے ایک دن وہ گھر کے پچھلے حصے میں گئی وہاں پر ایک چھوٹا سا سٹور تھا جس میں بے پناہ پرانی چیزیں پڑی تھی مگر سامنے کے منظر نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دئیے اس کے سامنے وہ چیز پڑی تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا وہ سوچنے لگی یہ ڈاکٹر کون ہے کس وجہ سے مجھے یہاں لائیا میرا شوہر اس وقت کہاں ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے حاجرہ وہاں سے نکلتی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر اس کے پیچھے کھڑا تھا حاجرہ کو سٹور میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا وہ کہنے لگا آپ یہاں کیوں آئی آپ کو کمرے میں آرام کرنا چاہیے دوستو حاجرہ نے اس کو گرے بان سے پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی تم کون ہو مجھے اس جگہ کیوں لے کر آئے ہو میرا شوہر کہاں ہے سوالوں کے جوابات دینے کی بجائے ڈاکٹر اسے کمرے میں لے گیا حاجرہ کو بستر پر بٹھا کر کہنے لگا میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں مگر تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا اس کے بعد اس نے بیک کھولا جو وہ سٹور روم سے اٹھا کر لیا تھا جس کو دے کر حاجرہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے ڈاکٹر نے بیک سے خط نکالا حاجرہ کو دیتے ہوئے کہنے لگا پہلے اس خط کو پڑھ لو جب اس نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کے ہوش اٹ گئے اس خط میں کریم نے لکھا تھا مجھے ماف کر دینا میری پیاری بیوی میں نہیں جانتا تھا تمہارے والد نے تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر رخصت کیا میں نے زندگی کے دو سال تمہارے ساتھ اس لیے گزارے کہ شاید میری محبت تمہیں موم کر دے میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا مگر یہ فیصلہ میرے بیٹوں کا تھا میں نے تمہارا دل جیتنے کی بڑی کوشش کی مگر میں ناکام رہا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھنا نہیں چاہتا میں نے اس مقدس سرزمین پر اس بوجھ سے چھٹکارہ پانا ٹھیک سمجھا لہٰذا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اب تم ازاد ہو اپنی مرض کی زندگی جی سکتی ہو تمہاری بہوشی قدرتی طور پر نہیں بلکہ میں نے تمہیں دعا دی تھی میں تمہیں اپنے دوست کے بیٹے کے حسبتال میں لے کر گیا میں نے اس سے کہا کہ وہ تم سے شادی کر لے تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے تم نے میرے ساتھ بہت عرصہ نا کردہ گناہوں کی سزا بھکتی لہٰذا تمہیں خوشیوں بری زندگی ملنی چاہیے تم اس کی حق دار ہو میں اس قدر کے ساتھ طلاق کاغذات بھیج رہا ہوں تم عدد کے بعد ڈاکٹر صاحب سے شادی کر لینا ڈاکٹر تیس سال کا جوان مرد ہے وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے اس کے والدین اس دنیا میں مجود نہیں لہٰذا تم بھی اس کی عزت کرنا تم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو میں حج کرنے کے بعد واپس لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم خوش رہو کریم کا خط پڑھ کر حاجرہ کی آنکھوں سے بے اکتہار آنسو جاری تھے حاجرہ سوچنے لگی اس کی سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی حاجرہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اتنے میں ڈاکٹر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا حاجرہ مجھے معاف کرنا میں تمہیں یہ سب کچھ بتا نہیں سکا حاجرہ کو کریم کے بچھڑنے کا بھی انتہائی دکھ تھا کیونکہ اس نے وہ کیا جو کوئی بھی مرد نہیں کر سکتا اس نے ثابت کر دیا کہ وہ میرے باپ سے بھی عالی انسان ہے یوں کریم نے حاجرہ کو ازاد کر کے خوشی اور بڑی زندگی اس کی جھولی میں ڈال دی دوستو زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی اپنے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے مت بھان دیے جو جہاں چاہے وہاں پر اس کو چھوڑ دیں کیونکہ منزلوں کے مسافر زبردستی قدم تو اٹھا سکتے ہیں لیکن زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں دی لیکن زندگی بھر آپ کی 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 زند